موسیقی شہید بھٹو فانڈیشن کے زیر احتمام نیشنل پریس کلب اسلامباد میں مین سٹریمنگ گلگت بلتستان کے موضوع پر سیمینار منعقت کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق سینیٹر فرط اللہ بابر نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق دینے چاہیے اب جو گلگت بلتستان کا نوجوان ہے وہ آپ سے عدد اور احترام کے ساتھ بات کر رہا ہے اپنے حقوق کے لئے آپ کو دہائی دے رہا ہے اور اس موقع کو غریمت جانو کہوں ایسا نہ ہو کہ کل اس کی آنکھیں بدل جائیں اور ووٹ جو آج انگریسٹ آپ سے کر رہا ہے کل وہ آپ سے مطالبہ کرے گا اور آج جو آپ کے پاس یہاں آ رہا ہے کل تم اس کے پاس سپان جاؤ گے اور تم اس کو منع نہیں سکتے پیپلز پارڈی گلگت بلتستان کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کی بات تو کی جاتی ہے لیکن پہلے ہمیں ووٹ دینے کا حق تو دیا جائے گلگت بلتستان کے جو معاملات ہیں آج تک جو گلگت بلتستان کے لوٹ ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں ستر سالوں سے یہ بیس پچیس لاکھ کی آبادی ہے گلگت بلتستان کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو ووٹ کا حق بھی دو اپنے اوپر حکومت کا بھی حق بھی دو اور ہمارے جو گلگت بلتستان میں بسنے والے پچیس لاکھ عوام ہیں ان کو ایک آزاد عدلیہ کے ذریعے سے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی امپلیمنٹیشن کا بھی ایک فورم دوں یہ بلوٹل گلگت بلتستان کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں گے گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے عوام دیموکریٹک رائٹس مانگ رہے ہیں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سماجی کارکن ماروی سرمد نے کہا کہ گلگت بلتستان کو الہدہ صوبے کا درجہ ملنا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک اگرہ صوبے کی حیثیت اب ملنی چاہیے جو پاورز اور جو بھکتو دوسرے صوبوں کے پاس ہیں وہ گلگت بلتستان کے پاس ہونا چاہیے این ایم سی اپورٹس میں گلگت بلتستان کا حصہ دلیزبل فرور میں ہونا چاہیے ان کا جو چار پرسنٹ حصے کی بات ہوئی تھی اس پر سندھ بنجاب اور خیرد اختونخا نے انکار کر دیا تھا میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو اور آٹا کو ان کا حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے کانسل آف کامن انٹرس میں بھی بلتستان کی نمائیت بھی ہونی چاہیے سیمینار سے ڈاکٹر شریف مولانا آتاولا علی احمد جان اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا کیمرامین اسمان عباسی کے ساتھ ایم ایرانا ٹی این ایس ورلڈ اسلامباد موسیقی